تو یہ بات ہے سال 1996 کی جب ایک زومبی وائرس پورے پورے مائن کارٹ ورڈ کے اندر فیل چکا تھا اور یہ وائرس فیل آیا تھا ایک کیمیکل انڈسٹری نے جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا پورے پورے مائن کارٹ ورڈ کے اوپر راز کرنا لیکن یہ وائرس اسی کمپنی کے اوپر بھاری پڑ گیا کیونکہ گلتی سے جو پورے پورے وائرس تھا وہ اسی کمپنی کے اندر لیک ہو گیا جس کے چلتے کمپنی اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ایک سارے زومبی میں بن گئے اور صرف کمپنی کوئی نہیں پورے پورے مائن کارٹ ورڈ کوئی اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا کیونکہ جتنے بھی لوگ کمپنی اندر کام کر رہے تھے وہ تو زومبی بن چکے تھے لیکن اب زومبی وائرس دھیرے دھیرے پورے پورے مائن کارٹ ورڈ کے اندر فیل رہا ہے جو کی بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے تو ابھی آپ سوچ رہوں گے کہ میں یہاں پہ کیا کروں گا تو دیکھو یار جو سٹیو ہے وہ ایک ملٹری کا کافی زیادہ خطرناک سائنٹسٹ ہے اور مجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ میں نے یہاں پہ تھوڑی ریسرچ کروں اور اس والے زومبی وائرس کا نا انٹی روڈ بناوں بڑھا یہ کام اتنا ایزی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی سارے زومبیز ہیں جو کی ایک ہی جھٹکے کے اندر مجھے مار سکتی ہیں تو مجھے اپنا بھی خیال رکھنا ہوگا اور یہ پورے پورے ایک بنکر ہے جو کی مجھے آرمی کے دوارے پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پہ میرے سارے سارے ایک سارے انا امپورٹنٹ سامان رکھا ہوا ہے یہاں پہ خیر میرے ایک بیڈ ہے یہاں پہ ایک چیسٹ ہے جس کے اندر کافی سارے کھانا ہے ساتھ میں ایک وڈن سورڈ ہے اور ساتھ میں آئرن کے بوٹس ہیں خیر بیڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جلدی سے آپ کو اپنے تین گولز بتا دیتا ہوں جو کی مجھے اس والی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کرنے ہوں گے تو میرا پہلا گول ہونے والا ہے مجھے بنانا ہے اپنے لئے کافی زیادہ خطرناک بیس میرا سیکنڈ گول ہوگا مجھے اپنے لئے بنانا ہے کافی زیادہ خطرناک ٹولز اور آرمر اور میرا تھرڈ گول ہوگا اس والی کمپنی کے اندر جانا جہاں سے یہ والا وائرس پھیلا تھا اور کسی بھی قیمت کے اوپر وہاں سے انٹیلوٹ کو فائنڈ کرنا تو یا یہ تھے میرے تھری گولز اب جلدی سے اس والی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آل رائٹ گائز خیر فائنیلی میں نے اس والے ورڈ کے اندر تو سپان ہو چکا ہوں اور یہ رہا میرا چھوٹا سا بیس جو کی مجھے آرمی نے پروائیڈ کیا ہے کہہ رہا ہے بھی جلدی سے پہلے اندر چلتی ہیں اور یہاں پہ پہلے تو مجھے ایک چیست ملی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا سامان ہے اوکے تو یہاں پہ مجھے ایک بکوینچ ملا ہے یہاں پہ ایک ہیڈ ہے اوکے تو یہاں پہ فائنیلی مجھے مل چکی ہے گن ساتھ میں کافی سارے ایموز ہیں اور تھوڑا فوڈ ہے تو میں فوڈ ایک کام کرتا ہوں آدھا فوڈ لے لیتا ہوں آدھا یہی پہ رکھ دیتی ہیں اور ساتھ میں مجھے یہاں پہ تھوڑا آرمر مل چکا ہے اور ساتھ میں مجھے یہاں پہ ملے ایک چاکو جس کا ایکچل نیم ہے ہنٹر نائف تو یہاں پہلے تو میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے آرمر پہن لیتا ہوں اور یہ والے آرمر کی جو پروٹیکشن ہے وہ کافی زیادہ سہی ہے اور فالتو سامان میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو میں رکھتا ہوں اپنے ساتھ ہی میرے ساتھ سے نہیں یہ فوڈ نہ خراب ہو چکا ہے جلدی سے باہر چلتے ہیں میں اپنا دروازہ مند کر دیتا ہوں اور آس پاس میں چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سے زومبیز ہیں سامنے مجھے ایک ویلیز دکھ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی ہے ہم وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ ہم کافی ساری لوٹ لے سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلور کرتا ہوں اپنا یہ والے ایریا اوکے گائز تو میں اپنا ایریا ایکسپلور کر رہا تھا ابھی مجھے یہاں پہ ایک شیپ ملی جس کی سر کے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہو ایک ہیٹ ہے اور یہ کتنی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے اس والی ہیٹ کے اندر بھرٹ ابھی میرے پاس ریسورس نہیں ہے تو میں اس کو اپنے گھر کے اندر نہیں لے کے جا سکتا ہوں تو خیرہ بھی اس کو گھومنے دیتے ہیں ہم اپنا ایکسپلور کرتے ہیں ویٹ ایک سیکنڈ سامنے یہ کون سا بندہ ہے ملٹری سولجر ایک سیکنڈ یہ میرے اوپر اٹیک نہ کر دے میں ایک کام کرتا ہوں اپنی گن لے کے چلتا ہوں آگے اس کے پاس ویٹ اوکی ویٹ بھائی یہ زومبی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی یہ زومبی ہے نا پکا تو چلو گائز اس کو میں نے مار دیا اور اس سے مجھے تھوڑے سے ریسورس مل چکے ہیں اوکی اوکی تو مجھے یہاں سے ملا ایک ملٹری ہیلمٹ جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی تو یہاں پہ نا ایک کافی زیادہ خطرناک سا جنگل ہے تو مجھے تھوڑا دھیان سے جانا ہوگا ویٹ یہ کیا چیز ہے بھائی اندر تو ایک ٹنل سی ہے بھائی اب میں اس والی ٹنل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کافی سارے زومبیز ہوں اور بینہ بات کے اب میں کوئی بھی رسک نہیں لوں گا لیٹس کو گائز یہاں پہ مجھے ایک تلاب دیکھا ہے اور تلاب کے ٹھیک سائیڈ پہ ہیں دو زومبیز ابے ویٹ بھائی یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا چلو گائز یہ تو مارا گیا اپنی جو یہ والی گن ہے نا یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو زیادہ کوئی ٹنشن کی بات ہے نہیں میں نا بس اس کو ایک کام کرتا ہوں ریلوڈ کر لیتا ہوں زیادہ میرے کوئی گن نہ خراب نہیں کرنی ہے تو مجھے لیمٹ کے اندر ہی ایموز کو یوز کرنا ہوگا بھائی صاحب یہ کتنا زیادہ تیز تھا اوکے یہاں پہ کافی زیادہ خطرنا خطرنا کسے زومبیز ہیں جو کہ بہت زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں ایک سیکنڈ گڑ بڑ ہوگی لگتا کچھ زومبیز رہا میرے پیچھے پڑ چکے ہیں بہت کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم بھی کافی زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں اوکے ویٹ یار اپنا رستہ کان گیا گھر جانے گا اوکے سامنے ور اپنا گھر چلدی چلدی وہاں پہ چلتے ہیں میرے پیچھے کوئی زومبی تو نہیں آرہا اوکے کوئی زومبی نہیں ہے اوکے یہ کونسا برڈ ہے اوکے گائز تو میں گھر جا رہا تھا تب ہی مجھے یہاں پہ ایک ایسے بھی وار 27 دیکھا ہے ویٹ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی تو میرے پیچھے پڑ گیا بھائی اگر اس نے مرے کو مار دیا نا گڑ بڑ ہو جائے گی ایک سیکنڈ بھاگو 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 ایسے زیادہ درنی کی بات تو نہیں ہے اپنے پاس گن ہے بھائی اگر اس نے مرے کو مار دیا گڑ بڑ ہو جائے گی ایک کام کرتا ہوں یہ نا اس کے اندر گر جائے گا اوکے لیٹس کو بھائی اگر کیا سائی ٹرائپ تھا اوکے شیٹ 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 میرے کو جلدی سے اپنی گن ریلوڈ کرنی ہوگی اوکے لیٹس کو بھائی یہ کتنا زیادہ تیز تھا مطلب اس والی کیم کے اندر زومبیز کے ساتھ ساتھ کافی سارے ایسی پیز بھی ہیں جو کہ لیٹرلی بہت ساتھ ڈینجرس ہوتی ہیں ویٹ ایک سیکنڈ سب سے پہلے تو میرے کو اپنے گھر کے آس پاس جتنی بھی گراس ہے نا وہ ساریک ساری کھالی کرنی ہوگی ویٹی یہ کان گر رہا ہوں میں بار بار اوکے تو گھر کے آس پاس جتنی بھی گراس ہے نا ساریک ساری نا میں کھالی کر دیتا ہوں کیونکہ اس سے نا میرے کو آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ میرے کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لوگ نہیں مطلب زومبیز تو اگر یہ پورا پورا ایڈے کلین ہوگا نا تو میرے کو دور سے زومبیز دیکھ جائیں گے پھر اس ٹائم پہ اپنا فوڈ بار بھی ختم ہو رہا ہے تو میں کام کرتا ہوں جلد جلدی نا بھی تھوڑا سا فوڈ کھاتا ہوں اور ابھی مجھے چاہیے تھوڑی سی وڈ کیونکہ ابھی مجھے جانا ہے اس والے ویلیج کے اندر تو میں یہاں سے تھوڑی سی وڈ گاٹتا ہوں تو چلو گائس اس ٹائم پہ میرے پاس انہ وڈ آ چکی اور میں نے یہاں پہ کرافٹنگ ٹیبل بھی بنا لیا ہے برٹ اس والے کرافٹنگ ٹیبل کو میں اپنے گھر کے اندر رکھتا ہوں اور پہلے تو میں دروازہ بند کرتا ہوں کیونکہ ابھی شام ہو چکی ہے اور کبھی بھی رات ہو سکتی ہے تو چلو یار اپنے پاس بوٹ آ چکی ہے اپنے پاس ٹولز بھی ٹھیکی ٹھاک ہے تو میرے حساب سے اس ٹائم پہ ہمیں اس والے ویلیج کے اندر جانا چاہیے تو یہ اپنی بوٹ لیٹس گو ویسے یہ والے ویلیج کے اندر مجھے لنے لگتا کہ کوئی بھی ویلیجر ہوگا اس ٹائم پہ تو ابھی شام ہونے کو تھوڑا ٹائم ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں تھوڑا سا نا ایکسپلور کرتا ہوں ٹھیک سائیڈ پہ نا ایک اور سٹرکچر ہے بڑا وہاں پہ ہم بعد میں چلیں گے اوکی ویٹ یہاں پہ یہ کون ہے یہ تو مجھے کوئی مرا ہوا بندہ لگ رہا ہے بڑا اس کے اندر میرے کو کچھ بھی نہیں ملا اوکی تو اس والے بندے سے مجھے کافی سارے نا ایموز مل چکے ہیں ساتھ ہی کھانے کا تھوڑا سامان مل گیا بھائی یہاں پہ کتنے سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈی ہے سارے سارے مارے جا چکی ہیں مطلب اتنا صحیح مائنکرافٹ کا ورلڈ چل رہا تھا بینہ بات کی اور کوئی بھی کمپنی آ کے یہاں پہ زومبی وائرس پھلا دیتی ہے اور بیچارے معصوم لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے یہاں سے میرے کو کافی سارا فوڈ مل گیا اور اس والے گھر کے اندر کیا ہے اب بس گھر کے اندر کوئی زومبی نہ ہو یہاں سے میرے کو کافی سارا سامان مل رہا ہے صحیح ہے یار یہاں سے میرے کو کافی سارے چیزیں مل گئی اوکی یہاں پہ ایک کارڈ بورڈ کا باکس رکھا ہوا ہے یہاں پہ میرے کو کافی سارے ڈائمنڈ مل گئے اوکی اور میرے حساب سے بھی رات ہونے والی ہے میرے کو جلدی سے بھی اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا اب بیار میں نے زیادہ ٹائم لگا دی ویلیج کے اندر رات ہوتے ہی نا جو زومبیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کی پاورز کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے مجھے اس ٹائم پہ نا چلدی سے اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا ویٹ یار زومبیز تو سپاون ہونا سٹارٹ بھی ہو گئے بھائی جلدی جلدی نکلو میں اپنی گن ہاتھ میں رکھتا ہوں اوکی لیٹس کو ایک ہنٹر نائف چاہیے پسٹل بھی نہیں چاہیے اور نہ یہ فالتوسی سفورڈ چلو گائے اس رات ہو چکی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے جا کے سو جاتا ہوں اور کل صبح اٹھ کے ہم دوبارہ سے اسی والے ویلیج کے اندر جائیں گے اوکی تو فائنیلی گائے صبح ہو چکی ہے اور فائنیلی میں اپنے بنگر سے باہر بھی آ چکا ہوں اور ابھی جلدی سے اسی والے ویلیج کے اندر دوبارہ سے چلتے ہیں ویٹ اپے بھائی یہاں پہ اتنے سارے زومبیز کان سے آگئے ایک سیکنڈ یہ نا کہیں بلاسٹ تو نہیں ہوتے والے زومبیز اپے یہ کون سا پیرا سائٹ نکل گیا اس کے اندر سے پہرے تو میں کام کرتا ہوں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں کیونکہ جب یہ مرتا ہے نا تو اس کے اندر سے نا ایک پیرا سائٹ سا نکلتا ہے تو مجھے نا اس کو بھی جلدی جلدی مارنا ہوگا اوکی تو چلو گائز یہ سارے سارے زومبیز کو انہیں مار دیا ہے اپنے گھر کے آس پاس ایک بھی زومبی نہیں ہونا چاہیے ویٹ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ سکوڈ کے سر پہ کیا لگا ہوا ہے اینیویز ان کو چھوڑتے ہیں مجھے لگتا کہ پانی کے اندر کوئی بھی زومبی ہوگا خیر دوبارہ سے میں اسی والے ویلیج کے اندر آ چکا ہوں جلدی سے ابھی میں اس والے گھر کے اندر چلتا ہوں اس والے گھر کے اندر شاید سے میں نہیں گیا تھا پچھلی بار اوکی یہاں پہ بھی کچھ کافز پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اندر میں میں چیک کرتا ہوں کچھ مل جائے ویٹ یار یہاں پہ کافی سارا کھانا ہے پہلے تو میں تھوڑا کھانا لے لیتا ہوں اوکی تو کھانا تو میں نے سارے سارا کلکٹ کر لیا ہے اور ابھی چل دی سے میں اس والے گھر کے اندر چلتا ہوں اوکی تو یہاں پہ بھی اندر ایک بندے کی ڈیڈ باوڈی ہے ہاں یار مطلب بہت زیادہ سال ہو چکے ہیں اس والے زومبی ویرس کو فیلے ہوئے ملہب جو ڈیڈ باوڈی ہوتی ہے پہلے تو اس کے اوپر سکین ہوتی ہے پھر ہی جا کے وہ کافز بنتی ہیں اور اس پروسس کے اندر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے جس کا سمپل سا مطلب ہے کہ یہ سارے سارے لوگوں کو نہ مرے ہوئے ایک سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے اور یہ پورا پورا ویلیج کو کھنڈر بنے ہوئے بھی ایک سال ہو چکا ہوگا ملہب ایک سال نہیں ایک سال سے بھی اوپر تو ہر خود سوچو اس ٹائم پہ زومبی ویرس کتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہوگا مرد اینیوے ہمیں تو سروائیو کرنا ہے اور اس والے زومبی ویرس کا کسی بھی طریقے سے انٹیڈوٹ فائنڈ کرنا ہے جو کہ میں کسی بھی قیمت کے اوپر کری لوں گا خیر یہاں پہ نہ مجھے ایک واشٹ آور دیکھا ہے سورا آرمر شایسی اس والے گھر کو تو میں نے آلڈیڈے لوٹ لیا تھا یایس تو اس والے گھر کو تو میں نے آلڈیڈے لوٹ لیا ہے تو چلو یار اس والے جتنے بھی ریسورس تھے وہ سارے میں نے لے لیا ہے اور سامنے نا مجھے دوبارہ سوائی والا سی پی دکھ رہا ہے سیکنڈ پھائی میرے پاس نہ آجائے بس میں نے کام کرتا ہوں جلد سے اپنے گن کو ری لوڈ کرتا ہوں اور اس کو مارتا ہوں بس سے مارنا دے یہ کتنا عجیب سا سی پی ہے یہ تیز کافی زیادہ چل پاتا ہے اپنا ہنٹر نائف لیتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ میرے کو زیادہ اپنے ایموز کو برباد نہیں کرنا ہے یہاں پہ تو مجھے کوئی زومبی نہیں دیکھ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ چیز ہے یہاں پہ ایک چسٹ رکھی ہوئے جس کے اندر میں کوئی کافی زیادہ بڑی سامان مل چکے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں بولٹ یہاں پہ مجھے ایک اور چسٹ مل گئے اور یہ کیا چیز ہے سٹن سٹک یہ بھی کافی زیادہ بڑی چیز ہے یہ بھی اس سے جتنے بھی زومبی سے ہوں گے وہ سارک سارے سٹن ہو جائیں گے اور یہ بیٹری ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ فیلٹر گیس ماسک بھائی یہ بیٹری کا ہم کیا کریں گے میں بھی شاید سے اس والی ویڈو کے اندر ہم کئی ساری چیزیں بنا سکتی ہیں جو کہ الیکٹر سیٹی سے چلتی ہوگی یہاں پہ جتنی بھی بکس ہیں وہ بھی سارک سارے میں لے لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم اپنے لے ایک انچانمنٹ ٹیول بھی بنائیں تو اس کے اندر کافی زیادہ بکس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں لیٹس کو تو چلو گائز ہم اپنی بوٹ کے پاس تو آ چکی ہیں لیٹس کو جلدی سے اپنے گھر کے اندر واپس چلتی ہیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا اور ایکسپلور کرنے چاہیں گے کیونکہ اس والے ویلے سے تو ہمیں زیادہ کچھ خاص ملا نہیں بس ہاں ڈائیمنٹ ہمیں کافی زیادہ بڑیاں مل چکی ہیں بہت اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں تھا ویٹ ایک سیکنڈ یہ سامنے کون سا بندہ میرا ویٹ کر رہا ہے سیکنڈ یہ تو بہت زیادہ خطرناک سا لگ رہا ہے بھائی اس کی ہیلتھ دیکھو بھائی یہ تو کچھ زیادہ خطرناک ہے ویٹ 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 اس سے پنگا لینا نا سائی نہیں ہوگا بھائی یہ تو بڑا ڈینجرس ہے چل نکل بیٹ ہے بھائی یہ تو بھائی میری گولیاں ختم ہوگئی بھائی بھگنا ہوگا میرے کو اگر اس نے میرے کوئی ایک پنچ مار دیا لیٹرلی بتا رو میری پوری ہیلتھ ختم ہو جائے گی ایک سیکنڈ اب دروازہ کی نہیں کھل رہا بھائی میری ہاتھ میں نے گن دی اس لئے دروازہ نہیں کھل پایا بیٹ 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 جلدی سے گھر کے اندر خسنا ہوگا مجھے اوکے فائنلی گھر کے اندر میں آ چکا ہوں بس یہ دروازہ توڑ کے اندر نہ آ جائے شیٹ یار ایموز بھی ختم ہو چکی ہیں سیکنڈ یہ سٹن سٹک سے میں اس کو مار کے دیکھتا ہوں کہاں گیا یہ بھائی صاحب بھائی اس کو تھوڑا سا تو ڈیمیج ہونا چاہیے چلو گائی اس کو نا تھوڑا تھوڑا دیمیج تو ہو رہا ہے اس والی سٹن سٹک سے ابھی میں کام کرتا ہوں اس کو نا مجھے ملے ایک ٹائٹن ان گوڈ یہ کتنا ہزارا ڈینجرس سا زومبی تھا خیر چلو کوئی نہیں جلدی سے میں ابھی ایک کام کرتا ہوں اس والے تروازے کو بند کرتا ہوں اور جیتنا بھی سمانے ہیں انہوں کو سارک سارا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں گن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اپنے پاس بولٹس نہیں ہے بولٹس ہم کیسے بنا سکتی ہیں اوکے تو بیسک بولٹ کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آئرن تو آئرن تو میرے کوئی مائننگ سے ملے گا خیر ابھی ہم مائننگ کے لئے نہیں جائیں گے پہلے میں نا تھوڑا سا ایکسپلور کر کے آتا ہوں اس والے ایریا کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے خیر سامنے تو مجھے ایک بریج سا دکھ رہا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے میبھی ہو زکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی سمانی مل جائے بس کوئی زومبی نہ ملے سیکنڈ یہ کیا چیز ہے ڈاٹ میرے پاس گن بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ میرے کو اس کو ہنٹر نائف سے مارنا ہوگا آئرن گن کے بغیر مارنا نا ان کو بہت زیادہ ڈیفیگلٹ ہے بس یہاں پہ نا مجھے کوئی زومبی نہ ملے یہ کیا ہے یہ کیا بلیک سا میرے کوئی ایسے عجیب سے چکر کیوں آ رہے ہیں شیٹ گائز میں جیسے اس کے پاس آتا ہوں مجھے بہت عجیب سے چکر سے آنے لگ جاتے ہیں یہ کیا تھا اچانک سے مطلب یہ ایک دم بلیک انٹیٹی جو کی میں کوئی دیکھا بھی نہیں اور یہ روڈ کا کلر بھی بلیک تھا اس کا کلر بھی بلیک تھا اور وہ اچانک سے آ گیا یہاں پہ مجھے ایک اور ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کے اندر سے مجھے کچھ چپس ملے ہیں تو ان کو میں کھا لیتا ہوں تھوڑی تو ہیلتھ بڑی جائے گی اور ساتھ میں یہاں پہ مجھے ایک ڈیزل پل ملی ہے اور ساتھ میں ایک وسکی ملی ہے اور میں اس وسکی کا کیا ہی کروں گا تو چلو گائز اس والیریاں کے اندر زیادہ کچھ تو ہے نہیں اور ساتھ میں رات بھی ہونے والی ہے تو لیٹس کو جلدی سے اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ مجھے ایک وسکی ملی ہے پھر اس ٹائم پہ اپنا جو فوڈ بار ہے وہ بھی کافی زیادہ نیچے جا چکا تو میں ایک کام کرتا ہوں مجھے نہیں یہاں سے ایک وسکی ملی تھی میں انسی کو پی لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا زیادہ فوڈ بار ملتا ہے اوکے ویٹ اس سے میرے کو کوئی بھی فوڈ بار تو ملا نہیں ویٹ اب بیار اس سے چکر الگ آنے لگ گئے میرے کو اب یہ کیا ہو رہا ہے شیٹ شیٹ اب بھی جلدی مر جاؤں گا میں ایک سیکنڈ بھائی یہ کیا چل رہا ہے اب بھائی سٹیب جگ جا شیٹ بھائی میری ہیلتھ بہت زیادہ کم ہو چکی اور یہ کیوں ہل رہا ہے اتنا زیادہ بھائی وہ بسکی بہت زیادہ خطرناک سی تھی ایک سیکنڈ پہلے میرے کو فوڈ لینا ہوگا اوکے لیٹس کو بھائی میری ہیلتھ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے جلدی جلدی فوڈ کھاؤ اور نا میرے پاس یہاں پہ ایک انٹی ڈیزل پل تھی تو میں اس کو کھا کے دیکھتا ہوں کیا پاتا میرے جو ڈیزل نیسے وہ ختم ہو جائے اوکے چلو گائز وہ جو چو بھی نشہ وشہ تھا نا وہ سارا سارا اتر چکا ہے بھائی یہ بسکی کتنی زیادہ خطرناک تھی لیٹرلی میں مرتے مرتے بچاؤں اینیوے چل دی جا کے سو جاتے ہیں کیونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے کل رات کو تو میرے گھر کے باہر کافی سارے زومبیز تھے اور اب بھی دیکھو بھائی کتنے سارے ہو چکی ہیں بھائی صاحب یہاں پہ کچھ زیادہ زومبیز آ چکی ہیں بھائی میرے کو ابھی تھوڑا سا ایکسپلور کرنے جانا ہوگا کیونکہ اپنے جتنی رسورس ہیں وہ سارے سارے ختم ہو چکی ہیں اور میرے پاس اس ٹائم پہ بولٹس سکنی ہیں اوکے بھائی یار مین چیز جو میرے کو چاہیے بولٹ وہ تو میرے کو یہاں سے ملی نہیں اوکے یہاں سے مل جائے یار اب بیار سارے ایک ساری فالتو چیزیں مجھے مل رہی ہیں میرے ساب سے مجھے ابھی تھوڑا اور دور جانا ہوگا تاکہ مجھے کافی سارے بولٹس مل پائیں خیر آگے جانا مجھے رسکی لگ رہا ہے کیونکہ کافی سارے زومبیز ہیں ایک سیکنڈ گائز ایک زومبی ڈاگ نا میرے پیچھے پڑ چکا ہے بھائی یہ کتنی دینجرس ہے اور یہ کتنی تیر چل پا رہا ہے بھائی میں نے اس کو مار دیا ہے بھائی صاحب اسے مجھے ایک بون ملا ہے بھائی نیوے یہ کیا چیز ملی ہے ریجسٹنس 3 تو مجھے یہاں پہ ایک ریجسٹنس کا ایفیکٹ پڑ چکا ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کیسے پڑا ہے ایکسپلوسیو زومبی چلو گائز دوسرے ایکسپلوسیو زومبی کو تمہیں مار دیا ہے اور یہاں پہ ایک چیسٹ رکھی ہوئے جس کے اندر مجھے ایک اور ہنٹر نائف مل گیا اور ایک پوٹیٹو ملا اور اس کے سائیڈ پہ شاید سے ایک اور میرے کو وینڈنگ مچین مل چکی ہے جس کے اندر مجھے ایک پیپسی ملی ہے اور ایک پیپسی کوکیز اور چپس مل چکی ہے لیٹس کو بھی چل سنو اوپر چلتی ہے تو یہاں پہ کوئی زومبی نہ ہو یہاں پہ ایک میڈیکل باکس ہے تو وہاں سب میں نے ساتھ کسی چیزیں لے لی ہیں اور اندر ایک روم ہے اندر تو بس بیٹ وغیرہ لگی ہوئے ہیں جو کہ میرے کو نہیں چاہیے یہاں پہ ایک فوٹو کیمرہ اس کا ہم استعمال کیا ہی کریں گے اس کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور یار میری جو انیونٹری ہے وہ بھی کافی زیادہ بھر چکی ہے میرے کو اپنی انیونٹری بھی کھالی کرنی ہوگی جتنا فالتو سمانے وہ سارا سارا میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں پیپسی میں لے لیتا ہوں اور یہ جو روٹن ایپلز ہیں اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں گائز تو یہاں پہ میرے کو دوبار سے ایک وسکی مل چکی ہے جو کہ اس بار میں نہیں لینے والا ہوں بھائی یہ صحیح میں بہت زیادہ دینجرس چیز ہے مالبہ اس سے بہت گندے طریقے سے چکر وکر آنے لگ جاتے ہیں لیتس کو گائز اس والے گھر کو میں نے پورا ایک پورا ایکسپلور کر لیا یہاں سے میرے کو کوئی بھی دھنکی چیز نہیں مل رہی ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا رہ گرابڑ یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ میرے کو نہیں چاہیے تو میں ایک کام کرتا ہوں جلتے سے ابھی نیچے خود جاتا ہوں لیتس کو ویسے سامنے کی طرف کافی زیادہ دینجرس سا جنگل ہے تو وہاں پہ جانا تھوڑا خطرناک ہوگا اوکے گائز ایکسپلور کرتے کرتے ہیں مجھے دوبارہ سے یہاں پہ ایک اور گھر مل چکا ہے چل دیسے میں اپنا نائف پکڑتا ہوں اس ٹائم پہ اپنے پاس بندوق بالکل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ایک چیزٹ رکھی ہوئی ہے لیٹس کو جل جل دی سارک سارا سامان میں لے لیتا ہوں ابھی یہ کیا چیز ہے کہاں گر گیا میں ایک سیکنڈ گائز اوپر نا ابھی ایک بہت عجیب سا کریچر سپاون ہوا تھا جس نے خود با خود اپنا دروازہ مند کر لیا گائز تغیر میری حساب سے نا یہاں سے بھاگنا ہی سائی رہے گا کیونکہ وہاں پہ نا بہت زیادہ خطرناک سا زومبی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی زومبی میرے کو آ کے مار دے خیر یہاں پہ نا مجھے ایک اور سٹرکچر مل چکا اور ٹھیک سائیڈ پہ ایک اور یلو ہاؤس ہے تو ان دونوں کے دونوں سٹرکچر کے اندر جلدی سے چلتی ہیں خیر اندر زومبی تو ہے بٹ کوئی ٹینچن نہیں ہے ایک ہی زومبی ہے تو اس کو میں بہت ایزیلی مار سکتا ہوں زیادہ ٹینچن نہیں ہے اپنے پاس کافی تگڑا آرمر ہے اور ساتھ میں نائف ہے تو فائنل میں نے اس کو مار دیا ہے اب بھائی بھاگو 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 بھائی یہ کیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا میرے کو نہ بھاگنا ہوگا بہت تیز رکنا نہیں ہے مجھے ایک سیکنڈ یہ لے ہوئی اگر میں نے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ سے پکا ہو اور میرے کو مار دے گا اندر ویٹ یہ کیا ہے گائز سامنے مجھے کافی تگڑے نا پیرامیٹس دیکھ رہے ہیں اور اس والی گیم کے اندر پیرامیٹس بھی ہیں کیا ویٹ 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 یار وہ نا زومبی میرے پیچھے ہے اور وہ نا میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے آرائیٹ گائز خیر میں نا اوپر آ چکا ہوں اور وہ جو کریچر ہے نا وہ کافی زیادہ دور ہے مجھ سے بڑے ایک بہت بڑی دکھت ہے کہ میری جو ہیلتھ ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اینی ویز ابھی نا میرے کو یہی پر رہنا ہوگا خیر یار رات ہونے والی ہے اور یار میں ایسے گھوم نہیں سکتا ہوں ویٹ یار وہ میرے کو نہ دیکھ لے بس اگر اس نے میرے کو دیکھ لیا نا تو بہت بڑی گھڑ بڑ ہو جائے گی تو چلو گائز سورج بھی اس ٹائم پہ ڈھل چکا ہے اور میں نا ابھی اس والے پیرامیٹ کے ٹاپ کے اوپر ہوں بڑی یار میں دکھت ہے کہ یہاں پہ نا زومبی سپاؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے میں نا ایک کام کرتا ہوں رات پر یار باہر رہنا تھوڑا سا ڈیفیگٹ ہوگا کیونکہ اگر گلتی سے آس پاس کوئی زومبی سپاؤن ہو گیا پھر تو بھائی اپنا ڈی اینڈ ہے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ نا ایک کھڑا خود دیتا ہوں اور اپنے اوپر نا ایک بلوگ لگا لیتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا سا بلوگ ہے پر چلو ٹھیک ہے کوئی نیچے نہیں آ پائے گا اور ابھی نا یہی پہ صبح ہونے تک کا ویٹ کرتی ہیں آل رائٹ گائز خیر فائنلی صبح ہو چکی ہے اور ابھی خیر چل دی سے باہر چلتی ہیں اور یہاں پہ بھائی صاحب ایک زومبی ہے اور میرے صاحب سے نا ایکسپلوسیب زومبی ہے میرے کو تھوڑا دھیان سے جانا ہوگا ویٹ 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 یہ زومبی بروٹ ہے بھائی یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس کے تو ہیلتھ بھی کم نہیں ہوتی ہے ویٹ 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 بھائی اس کا آرمری ٹین لیول کا ہے جارے کتا زیادہ ڈینجرس ہے بھائی چلو اپنے پاس آرمر ہے تو زیادہ کوئی ٹینچن ہے نہیں لیٹس کو لیٹس کو بھائی اس نے میری ہیلتھ کتنی زیادہ کم کر دیا ہے اور فائنلی یہ گیا تو چلو یار بھائی چل دی سے نیچے چلتی ہیں اور مجھے نا ابھی یہاں پہ تھوڑا اور ایکسپلور کرنا ہے مطلب رات میں میرے کو یہاں پہ نہیں آنا تھا اس والے ایریا کے اندر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں تو وہاں پہ گھر کو تلاش رہا تھا اور بیچ میں میرے کو یہ مل گیا خیر چلو اچھا ہے میں اس والے ایریا کے اندر بھی گھوم لیا تھوڑا سا بھائی صاحب سامنے نا ایک ایک ایکسپلوسیب زومبی ہے بھائی یہ تو بلاسٹ ہو گیا بھائی اگر یہ میرے کو اڑا دیتا نا تو بہت بڑی دکت ہو جاتی خیر یہ والا پیرامیڈ یار کتنا ساتا بڑیہ لگ رہا ہے اور وہ جو ایسی پی ہے نا وہ میرے کو ہی ڈھوڑنے شاید چاہے اوپر جا رہا ہے اور اس کو کیا باتا کہ میں اس کے پیچھے ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں جل سے اب یہاں سے بھاگ لیتا ہوں اور اسی والے گھر کے اندر ہوں تھوڑی تلاشی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اوکے تو یہ رہا وہ گھر یہاں پہ بس اب میرے کوئی اور ایسی پی نہ ملے اوکے ویٹ اب یہ زومبی کہاں سے آگیا چلو یہ تو چھوٹا سا زومبی اس کو میں ایک سیکنڈ ہی اندر مار دوں گا لیٹس کو یہ تو گیا سائیڈ پہ ایک چیسٹ ہے چل دی سے میں چیک کرتا ہوں بھائی اس کے اندر کتنا بیکار سمان ہے یار مطلب پوری کی پوری رات میں پیرامیٹ کے اندر رہا صرف وہ صرف اتنے گھٹیاں سمان کے لیے اب بیار یہاں پہ کتنا گندہ سمان ہے لیٹس کو اوپر چل کے دیکھتے ہیں اوپر بھی میرے حساب سے ایک دو زومبی تو ہوں گے نائف اور یہاں پہ نہ کچھ کوپس پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی زیادہ کوئی خاص سمان ہے نہیں یہاں پہ ایک اور چیسٹ ہے جس کے اندر مجھے گرین ایپل مل چکا ہے اور بیٹریز کافی ساری مل رہی ہیں مجھے اور فائنلی گائز مجھے یہاں سے نہ ایک آئرین انگوٹ مل چکا ہے اور میں ایک کام کرتا ہوں جلدی جلدی یہاں سے نہ بکس بھی لے لیتا کیونکہ ہمیں نہ بنانا ہوگا ہے انچینٹ ٹیبل تاکہ ہمیں اپنے سارے سارے ٹولز کو انچینٹ کر پائیں آل رائٹ گائز لیٹس کو جلدی سا بھی تھوڑا اور ایکسپلور کرنے چلتے ہیں کیونکہ یہاں سے تو میرے کو کچھ خاص سمان ملا نہیں ویٹ ایک سیکنڈ بھائی بھائر تو ایک زومبی ہے شاید پہلے میں نہ تھوڑا کھانا کھا لیتا ہوں نہیں ہیلتھ بڑھاتی ہیں دن بھائر چلتے ہیں لیٹس کو اس کو مارتے ہیں بھائی یہ کیا اور آگے چلتے ہیں یہ والا گھر تو شاید سے بھائی والا گھر ہے تو میرے حساب سے ابھی میں اس طرف جانا ہوگا اور میں نے ایک کام کرتا ہے اس کے چوہوں کو مار دیتا ہوں فائنلی گائز میں نے کوئی یہاں سے شوگر کین بھی مل چکی تھی جس کو میں نے لے لیا اور ویٹ ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ جتنے بھی پیڑے ہیں وہ سارے سوکھ چکی ہیں ویٹ یہ سارے سارے ایریا شاید سے بیڈ لینڈز کا ہے بہت زیادہ عجیب سا دکھ رہا ہے اوکے ویٹ یہ کیا چیز ہے فائنلی صاحب یہاں پہ ایک لاوہ کی لیک ہے پوری کی پوری فائنلی صاحب اس کو دیکھو یارے کتا زیادہ دینجرس ہے صحیح میں یار یہ والا جو مپ ہے نا یہ لیٹرلی بہت زیادہ خطرناک سا ہے تو چلو گا اس یہاں پہ زیادہ دیرے تک رہنا نا صحیح نہیں ہوگا تو میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے ابھی اپنے گھر کے اندر چلتی ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے مائننگ کے لیے کیونکہ مجھے ابھی اپنے بیس کے لیے کافی سارا سامان کلیکٹ کرنا ہوگا اور خیر ابھی میرے سب سے شام بھی ہونے والی ہے سورجنا بھی ڈھل رہا ہے تو میرے کو ابھی جلدی سے اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا کیونکہ رات کے ٹائم پہ زومبیز کافی زیادہ خطرناکہ ہو جاتی ہیں اور اس ٹائم پہ اپنا گھر نے یہاں سے کافی زیادہ دور ہے اوکے ویٹ گائز یہ کیا چیز ہے ایک سیکنڈ اس والی گیم کے اندر مکھی بھی ہے کیا شاید سے نے اس سے ہمیں کوئی چیز ملی ہے اوکے نہیں نہیں بھائی یہ کتنا زیادہ عجیب سا ہے مطلب جس ایریا کے اندر کچھ ڈیڈ باریز ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ نہ مکھی بغیرہ بھی آ جاتی ہے اور اس والی گیم کے اندر بھی ہمیں مکھی دیکھنے کو مل رہی ہے خیر سامنے بھی ایک فلائی ہے جو کہ بہت زیادہ عجیب سی دیکھ رہی ہے تو لیٹس کو اس کو چلدی سے مار دیتے ہیں بھائی یہ تو اڑ گئی چھوڑو یار چلدی سے ابھی گھر چلتی ہیں اب یار شام ہونے والی اور ابھی گھر اپنا کافی زیادہ دور ہے میرے گروں تھوڑا تیزتے چلنا ہوگا شٹ گائز ابھی نہ رات بھی ہونے والی اور مجھے نہ بھی تیر کے اس والی اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا اور ویٹ یار یہ کون مار رہا مجھے یہ ایل کہاں سے آگئی پانی کے اندر ہائی ان کو مارو پہلے تو خیر چھوڑو 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 میں ابھی کافی قریب ہوں جلدی سے وہ والا کنارہ پگڑتے ہیں اور یہاں سے نکلتی ہیں ہائی اس والی گیرم کے اندر ایلز بھی ڈال دی ہیں اور ایل میرے اوپر ڈیمیج بھی کر رہی ہے خیر چلو کوئی نہیں ہم اپنے گھر کے اندر آ چکی ہیں ایک سیکنڈ اپنے دروازہ کھول کے گیا تھا ایک سیکنڈ اپنے بیس کے اندر کوئی زومبی نہیں آیا شیٹی آر اگر اپنے بیس کے اندر زومبیس گھ جاتے ہیں تو بہت بڑی دکت ہو جاتی میں نے ایک کام کرتا ہوں نیچے چیک کر کے آتا ہوں اس کو بند کرو پہلے تو کیونکہ نیچے خیر کوئی زومبی نہیں آیا یہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے یار میرے جیسے بھلکڑ آدمی کہیں دیکھا ہے آپ نے مطلب میں گھر کا دروازہ کھولا چھوڑ کے چلا گیا ہوتے چلو اچھا ہے کہ یہاں پہ کوئی زومبی نہیں آیا بہت اگر زومبی آج آتا نا تو بہت زیادہ بڑی دکت ہو جاتی اینیویس ابھی چلدی سے میں اپنے ڈائیمنڈ سے لیتا ہوں اور ساتھ میں ابھی میرے کو چاہیے تھوڑی ورڈ کیونکہ ابھی میں بنانے والا ہوں اپنے لئے ڈائیمنڈ کی پیک ایکس اور اس کے بعد ابھی چلدی چلدی سیدھا مائننگ کے لیے میں ایک شاول بھی بنائی لیتا ہوں کیونکہ نیچے نا شاید سے کافی ساری ڈرت ہوگی لیٹس کو کھانا تو اپنے پاس آل ریڈی ہے تو لیٹس کو میں نا یہی سے خودنا سٹارٹ کر دیتا ہوں باہر میں کیا ہی چاہوں یہ والا ایریا نا سکی اور ہے تو لیٹس کو چلدی جلدی ابھی خودنا سٹارٹ کر دیتا ہوں جتنے ہو سکے ہوتنے سٹونز کلیکٹ کرتے ہیں میں اپنے ایک ہاتھ کے اندر نا یہ ٹوچ پکڑ لیتا ہوں and yes فائنلی گائز میرے کو یہاں سے کافی سارا سٹون ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ویٹ ایک سیکنڈ بھائی میں نیچے آتی میرے کو یہاں پہ ایک کیو مل گئی بھائی میں نیچے آتی میرے کو یہاں پہ ایک کیو مل گئی بھائی میں کیو تو ٹھیک ہے ھائی ابھی بھی کافی سارا آئرن ہے یہ تو صحیح چیز ہے بھائی میں ایک کام کرتا ہوں جو جسے اس والے کیو کے اندر چلتا ہوں یہاں پہ کتنا سارا آئرن ہے یہ بہت زیادہ بڑیا کیو ہے ویسے نا مجھے یہاں پہ ایک بھی زومبی نہیں دیکھ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے میں بھی شاید سے زومبی ہے نا وہ کیو کے اندر سپاون نہیں ہوتے ہوں گے اس والے موڈ کے اندر ایک سیکنڈ اوپر کے آئیے اب یہاں پہ ایک چوہ آگیا ہائی صاحب یارے کتنا کیوٹ سا تھا بات سیل میرے کو اس کو مارنا پڑے گا کیونکہ اس سے ہمیں ملتا ہے ریڈ پیٹ اب اس کا کوئی کام تو مجھے ابھی نہیں پتا ہے کہ اس سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں بڑا جو بھی ہے ہمیں جتنا ہو سکے اتنی بڑی بڑے چیزیں کلیکٹ کرنی ہوں گی آرائیٹ گائز اس کو میں نا تھوڑا سا چیک کرتا ہوں کس چیز کی اور ہے یہ شاید سے اوکی یہ روبی کی اور ہے بات اس کا ہم کیا ہی کریں گے روبی سے ہم زیادہ کچھ تو نہیں بنا سکتے ہیں اب چیک کرتے ہیں روبی سے ہم کیا بنا سکتے ہیں روبی سے کچھ نہیں بنتا یہ جسٹ نا ایک ڈائیمنڈ جیسا بلوک ہوتا ہے جو جس شو آف کے لئے ہوتا ہے ڈائیمنڈ سے ہم چیزیں بنا سکتے ہیں اور یہ کونسی چیز ہے بھائی یہاں سے میرے کو بہت زیادہ یونیک سی نا اور سے مل رہی ہیں جو کہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اوکے تو یہ ہے ریڈیم کی اور اور اس سے ہم کیا بنا سکتے ہیں لیٹس سی اور ریڈیم سے ہم زیادہ کچھ تو نہیں بنا سکتے ہیں شاید سے نا یہ ایکسپریمنٹ کے لئے کام آتا ہوگا اس کو لے لیتے ہیں کہ آپ بعد میں کام آجائے کہیں پہ اور یہ بھی شاید سے ریڈیم کی اور ہے اوکے یہ ریڈیم کی نہیں یورینیم کی اور ہے یورینیم سے بھی ہم کافی ساری بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں شاید سے اوکے تو یہ ساری ساری نا ایکسپریمنٹل چیزیں ہیں مطلب یہ ساری ساری شاید سے نا فیول کے کام آتی ہوں گی یورینیم بھی تو ان کو ہم لے کے رکھ لیتے ہیں کہ آپ بعد میں ہم کئی ساری مشینیں بنائیں جس کے اندر ہمیں نا کافی ساری انرجی چاہیے ہوگی تب ہم یورینیم کے استعمال کریں گے اور ابھی میرے کو اپنے بیس کے لئے کافی سارے سٹونز بھی چاہیے تو جلدی جلدی ہے پہ بہلے تو میں سٹون کلیکٹ کر لیتا ہوں اور ویٹ ایک سیکنڈ یہ کونسے چھوٹا سا زومبی آ گیا رالر زومبی یہ کتنا عجیب سا ہے چلو یار اس کو میں نے مار دیا ہے آل رائٹ گائز یہاں سے مجھے مل چکا ہے کافی سارے لاپس تو جلدی جلدی ان کو بھی لے لیتی ہیں آل رائٹ گائز فائنلی میرے کو یہاں سے مل چکے ہیں کافی سارے ڈائیمنڈز لیٹس کو سارے ڈائیمنڈز کو بھی کلیکٹ کر لیتی ہیں ٹوٹل مجھے یہاں سے پانس ڈائیمنڈ ملے ہیں آل رائٹ گائز کافی دیر کی مائن کے بعد فائنلی میرے پاس کافی سارا سامان آ چکا تھا تو ابھی خیر چلدی سے اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں اور اپنے مین بیس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتی ہیں خیر اپنا جو مین بیس ہوگا وہ کافی زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور وہاں پہ جتنا بھی ضرورت کا سامان ہوگا وہ سارک سارا میں رکھنے والا ہوں اوکے لیٹس کو بھی میں اس کام کرتا ہوں اس والے ایریا کو بلوک کر دیتا ہوں اور ابھی جلدی سے جا کے سو جاتے ہیں کیونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے لیٹس کو گائز صبح ہو چکی ہے اور ابھی خیر چلدی سے باہر چلتے ہیں اور اپنے بیس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اورڈی سامان میرے پاس کافی ہو چک ہے اور میرے پاس دے بھی کافی جلدی جلدی بیٹھ رہے ہیں تو میرے کو ابھی بیس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کری دینا چاہیے ابھی کلی میں کام کرتا ہوں جتنا فالتو سامان ہے وہ سارک سارا میں نیچے رکھ کے آ جاتا ہوں ویٹ یار نیچے والی چیسٹ پہ بھری ہوئی یہ والی بھری ہوئی ہے کام کرتے ہیں ایک نیو چیسٹ بناتی ہیں اور جتنا سامان ہے وہ سارک سارا یہیں پہ رکھ دیتی ہیں اور میں ابھی اپنے ساتھ ایک شوول لے کے جانے والا ہوں کیونکہ وہاں پہ میرے کو کافی سارا ایریا پلین کرنا ہوگا ابھی کچھ ہو پائے گا نہیں تو وہ سارک سارا ایریا بہت زیادہ اوپر کھا بڑا ہے ویٹ میں اپنا نائف لے لوں یار اور ساتھ میں تھوڑا فوڈ لے لیتا ہوں فوڈ میرے کو یہاں سے بچائیے تھوڑا سا فوڈ شاید سے ختم ہو گیا یار اپنے پاس اب بیار مجھے لگا اپنے پاس کافی سارا فوڈ ہوگا بٹ فوڈ تو ختم ہو چکا ہے اینیویز ابھی یہ سب چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں چل دی سب ہی نا اس والے ایریا کے اندر چلتے ہیں اور وہیں پہ ہم اپنا ایک بیس بنائیں گے کی والا جو ایریا نہیں بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے اور یہ کافی زیادہ ساف سترہ ایریا ہے میں اپنا بیس اس والے ایریا کے اندر اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ نا کافی زیادہ بڑے بڑے جنگل ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بلڈ مون والے دن نا جتنے بھی زومبیز ہو سارک سارے میرو پر اٹیک کر دیں اور یہ والی جو لوکیلٹی ہے یہ کافی زیادہ ساف ساف ہے سائیڈ پہ کافی تگڑے پہاڑ ہیں اور زیادہ کوئی خاص جنگل بھی نہیں ہے اور ویسے بھی زومبی اپوکلپس والے ایریا کے اندر ہمیں کھلے کھلے ایریا کے اندر ہی گھر بنانے چاہیے تاکہ ہمیں دور سے زومبی دیکھ چاہیں چل دی سے پہلے تو میں سارک سارا ایریا صاف کرتا ہوں اور پھر اپنے بیس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتی ہیں میں نے اپنے گھر کا بیسیک سٹرکچر تو ریڈی کر لیا تھا اور یہ کافی زیادہ بڑیا تھا اور اپنا جو بیس ہونے والا ہے کافی زیادہ بڑا ہونے والا ہے خیر یہاں سے اپنے بیس کی انٹرینس ہونے والی ہے اور یہاں پہ میں لاوہ ڈال دوں گا تاکہ کوئی بھی زومبی اپنے گھر کے اندر ہی نہ پائے اور ٹھیک یہاں پہ اتنا بڑا ایریا ہے جہاں پہ اس والے پورشن کے اوپر میں اپنا گھر بناؤں گا یہاں پہ میں وینڈ میں لگانے والا ہوں کیونکہ یہ میرے جو گھر ہوگا وہ پورا پورا الیکٹریسٹی سے چلے گا تو اس کو پاور دینے کے لئے مجھے یہاں پہ کافی سارے وینڈ میں لگانے ہوں گے اور یہاں پہ میں اپنا ایک فارم بناوں گا اس والے ایریا کے اندر اور وہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کچھ اینیملز کو رکھ لوں گا تو ہاں چلو سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے نہ والس بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے گھر کا کام سٹارٹ کریں گے تو چلو گائز خیر فائنلی میرا پورا پورا بیس ریڈی ہو چکا تھا اور اس ٹائم پہ ایک کافی زیادہ بڑیاں دیکھ رہا تھا خیر میں جلدی سے نہ آپ کو اس والے پیس کا ٹور دیتا ہوں خیر یہ والے پوری پوری تو والس آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں یہ ہے وینڈ میں لے ریا جہاں سے پورے پورے گھر کو نہ انرجی ملتی ہے یہاں پہ میں نے ایک وینڈ میں لگائے ہیں اور یہاں پہ کچھ سولر پینل لگا دیئے ہیں اور اس والے گھر کو بیلڈ کرنے میں مجھے قریبا ٹونٹی ڈیئیز لگے ہیں اور میرا جو گھر ہیں یہ لیٹرولی میرا کو بہت زیادہ بڑی لگ رہا ہے خیر نیچ والے ایریا کے اندر میں نے زیادہ کوئی سمان تا بھی رکھا نہیں ہے برد تب بھی میں آپ کو جلد سے چل کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہے انٹیریئر یہاں پہ میں نے کچھ اپنی بیسنگ مشین رکھی ہوئی ہے جو کہ میرے بعد میں کام آئے گی یہاں پہ میں نے کچھ چیسٹ رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کافی ساری فرنس ہے اس کے اندر میں نے آرین گوڈ کو پکنے کے لئے رکھا تھا جو کہ فائنلی پک چکا ہے اور یہ ساری ساری سپلائی ہے جو کہ سیدھا اس والے ایریا سے آ رہی ہے اور یہ پورے پورے گھر کو نہ الیکٹرسیٹی پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ والا ایریا ہے فارم ایریا جہاں پہ کافی ساری فصل اک چکی ہے برد ہاں ابھی میں اس کو نہیں کاٹنے والا ہوں اور اب خیر فائنلی میں آپ کو جلدی سے اپنا بیڈروم دکھاتا ہوں خیر گائے سیئر اپنا بیڈروم جو کہ بہت زیادہ بڑی ہے اور یہاں میں میں نے ایک چھوٹی سی چیسٹ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی بھی سامان نہیں ہے اور یہ اپنا ہیٹر اس والے مائنکرافٹ ورڈ کے اندر نا رات میں کافی زیادہ تھنڈ پڑ جاتی ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ ایک ہیٹر لگا دیا ہے جو کہ فولی چارجڈ ہے اور یہاں پہ ہے ایک کرافٹنگ ٹیبل تو ہاں چلو اپنا گھر پورا پورا ریڈی ہو چکے تو ابھی میرے کو کوئی ٹینچن ہے نہیں اور ابھی میں چاہنے والا ہوں نیدر کے اندر کیونکہ میرے کو وہاں سے چاہیے بائیبرینیوم اور اب بائیبرینیوم اور اس لئے کیونکہ میں نے ابھی ریسرچ کیا اور مجھے پتا چلا جو بائیبرینیوم کا آرمر ہوتا ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے مالب یہ دیکھو چار سو آرمر اور یہاں پہ لیگنز کے اندر ہے تین سو آرمر اور یہاں پہ وان ففٹی آرمر لٹرلی بتا رہا ہوں اتنا ڈائمنڈ کا اور نیدر آئٹ کا بھی نہیں ہوتا مالب دس پندر نیدر آئٹ کے آرمر بھی کمبائن ہو جائیں گے نا تب بھی اس کے جتنا پاور فول نہیں ہو پائیں گے تو ہاں ابھی میرے کو جلدی سے جانا ہوگا نیدر میں کیونکہ جو بائیبرینیوم اور وہ ہمیں وہی سے ملتی ہے تو لیٹس کو میں ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا فوڈ لے لیتا ہوں اور ابھی میں ایک کام کرتا ہوں تھوڑے سے ایموز بھی بنائی لیتا ہوں میرے پاس کافی سارا گن پاورڈر تھا اور میں کافی سارا آئرن تو لے کے آیا ہی تھا تو ان کے کام کرتے جلدی سے نگٹ بنا لیتے ہیں اور ابھی خیر جلد سے بناتے ہیں کافی ساری بیسک بولٹ تو فائنلی گائز ہم نے قریبن اتنی بیسک بولٹ بنا لیا ہے تو میرے لیے اتنی بہت رہیں گی ابھی کے لیے تو فالتو کے سامان میں یہ بھی رکھ دیتا ہوں اور سارا سارا سامان میرے پاس ہے تو لیٹس کو پیٹ ایک سیکنڈ اوکے فوڈ بھی اپنے پاس ہے تو لیٹس کو جلدی چلتے ہیں تو چلو گائز خیر فائنلی لینا ابھی ہم سیدھا پہنچ چکے ہیں نیدر کے اندر اور یار ایک بار چیک آؤٹ کرو نیدر کتنا زیادہ بڑی ہے لگ رہا ہے خیر ابھی یہ فالتو چیزیں میرے کو نہیں کرنی ہے جلدی سے چلتے ہیں اور بائی برینیم کی اور ڈھونڈتے ہیں ویٹ یار یہ میکما بلوک میرے پیچھے کی پڑ گیا تو چلو گائز خیر میں اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ نا کافی ساری بائی برینیم کی اور ہے تو لیٹس کو جلدی چل دینا اس کو توڑتے ہیں اوکے گائز تو میری جو اوکے گائز اس ٹائم میں میرے پاس بائی برینیم کی اور آ چکی ہے اور یہ جو بائی برینیم کی اور ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ریئر ہوتی ہے وہاں چلو بھی خیر تھوڑی سے اور بائی برینیم کی اور ڈھونڈتے ہیں اور یہاں پہ میرے کو کافی سارے قوارس میں مل چکی ہیں بڑا ابھی میرے کو نیذر قوارس چاہیے نہیں بڑا انیویں ان کو بھی لے لیتے ہیں اور ابھی تھوڑا سا آگے تھوڑا اور ایکسپلور کرنے چلتے ہیں کافی دیر کی ڈھونڈتے کے بعد بھی میرے کو نہیں یہاں پہ بائی برینیم نہیں مل رہا تھا بٹ یہاں پہ میرے پیچھے ایک عجیب سا کریچر پڑ گیا اور کسی طریقے سے میں نے اس کو بھی مار دیا تھا اور یہ کونسی ہو رہا ہے یہ شاید سے نا سلفر بھائی اس کا کیا کام ہوتا ہے میبی شاید سے یہ بھی فیول کے کام آتی ہوگی ایک بار میں چیک کرتا ہوں سلفر کس کام آتی ہے یہ بھی ایک ٹائپ کا فیول ہی ہے تو اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے بھائی جو بھی کہو اس والے نیتر کے اندر بھی بہت زیادہ عجیب عجیب سے کریچرز ہیں تو اس لئے میرے کو بھی جلدی سے اس والے نیتر سے بھی باہر نکل دا ہوگا آل رائٹ گائز خیر فائنلی میں ابھی اس ٹائم پہ اپنے گھر کے اندر آ چکا ہوں اپنا جو بائی برینیم کی اور انا اس کو یہاں پہ سمنٹ ہونے کے لئے رکھ دیتا ہوں آدھے یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے اور ابھی خیر رات ہو چکی ہے تو ابھی جلدی سے جا کے سو جاتی ہے پہلے تو لیٹس گو گائز فائنلی صبح ہو چکی ہے اور ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ بائی برینیم کا جو آرمر ہے وہ کیسے بنتا ہے اوکی گائز جو بائی برینیم کا آرمر ہے نا اس کو بنانے سے پہلے ہمیں بنانا ہوگا ایک ایلتھ موڈیم کا آرمر بٹ ویٹ یار اس کے لئے تو مجھے ایلتھ موڈیم کی اور چاہیے ہوگی جو ایلتھ موڈیم کی اور ہوتی ہے نا وہ ہمیں سی بائیوم سے ملتی ہے خیر ایک چیز ہے کہ میرے سائیڈ پہ یہ کافی بڑی اسی سی ہے تو میرے کو بھی زیادہ ٹینشن ہے نہیں اوکی گائز وہاں پہ ایک سکیلیٹن تھا بڑا ہے نیوے اس سے میرے کو ابھی کوئی کام نہیں ہے جلدی سے ابھی سی کے اندر چلتی ہیں اور میرے کو نہ بھی کافی زیادہ ایلتھ موڈیم چاہیے اور رائیٹ گائز کہر فائنل نے میرے کو یہاں پہ ایلتھ موڈیم کی اور بھی مل چکی ہے جلدی سے نا بھی اس کو توڑتی ہیں اور اس کو جلدی جلدی کلیکٹ کر لیتی ہیں تو چلو گائز اس ٹائم میں میرے پاس ٹوڈر ٹوانٹی سیکس ایلتھ موڈیم کی اور بھی آ چکی ہے اور ابھی جلدی جلدی میں ایک کام کرتا ہوں ان ساری ساری ایلتھ موڈیم کو جلدی جلدی سمیلٹ کر دیتی ہیں یہاں پہ نا کہہ رہا میرے پاس چار بلاسٹ فرنس ہے تو زیادہ کی ٹینشن ہے نہیں میں بہت جلدی جلدی حرام سی یہاں پہ سمیلٹ کر سکتا ہوں تو چلو گائز اس ٹائم میں میرے ساری ساری ایلتھ موڈیم میں بھی سمیلٹ ہو چکی ہیں اور میں نا ابھی ایک کام کرتا ہوں جلدی سے نا ابھی ایلتھ موڈیم کرنا سوٹ بناتا ہوں ویڈی آر اپنے پاس تو یہاں پہ کرافٹنگ ٹیبل ہی نہیں ہے اور میں ابھی اوپر جانا چاہتا نہیں ہوں ویڈی آر اپنی ساری ساری وڈ ختم ہو چکے تو میرے کو اوپر ہی جانا ہوگا اوپر میں نے اپنا نا ایک کرافٹنگ ٹیبل رکھا ہوا ہے تو لیٹس کو سب سے بہتا تو میں بناتا ہوں ایلتھ موڈیم کا لگن لن بناتے ہیں اس کا آرمر اور فائنل گائز اس ٹائم میں اپنا ایلتھ موڈیم کا پورا پورا آرمر سیٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب بس میرے کو اس کو بائی برینیم کے اندر کنورٹ کرنا تھا تو یہاں میں نے اس کا ہیلمٹ اور جو بوٹس سے نا وہ سارے سارے بائی برینیم کے اندر کنورٹ کر دیئے تھے اور ابھی اس کو اتارو اور اس کو پہنو بھائی صاحب اس ٹائم میں ہم آدھے ایلتھ موڈیم کے اور آدھے بائی برینیم کے بن چکی ہیں اور جس کو سیمپل سا مطلب ہے کہ ابھی ہم کافی زیادہ سٹرونگ ہیں بھائی صاحب بھائی یہ کتنا زیادہ ڈینجرس آرمر ہے اور میرے حساب سے فائنل ہم ابھی ریڈی ہو چکی ہیں سیدھا جانے کے لئے اسی والی کیمیکل کمپنی کے اندر جس نے پوری پوری مائن کٹ ورڈ کے اندر نا زومبی وائرس فلایا تھا بڑ اس سے بہلے میں اپنا سارے سارے نا امپورٹنٹ سمان یہاں پر رکھ دیتا ہوں میرے کو یہاں پہ کافی ساری بولٹس تو چاہیے پوشن آف سٹرنٹ اور ہیلنگ میں میں لے لیتا ہوں ساتھ میں میرے کو نا بھی تھوڑا فوڈ چاہیے کتنے سے فوڈ سے اپنا کام نہیں ہوگا تو چلو گائز دوبارہ سے میں نے نیدر کے اندر آ چکا ہوں کیونکہ ابھی میرے کو یہاں سے نا کافی سارا گولڈ کلیکٹ کرنا ہے اور فائنلی تھوڑ دیر کے دھونے دنٹ کے بعد مرے کو یہاں پہ مل چکا تھا ایک بیسٹین جس کے اندر سے مجھے کافی ساری ایشین ڈیبریس ملے اور ساتھ ہی کافی سارا گولڈ بھی ملا اور مجھے یہاں سے مل چکا تھا پاک چاپ اور اس والی چسٹ کے اندر سے مجھے ملا ایک بلوک آف آئیرن اور ساتھ میں ایشین ڈیبریس بڑا میرے کو ابھی بھی کافی زیادہ گولڈ چاہیے تھا تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نا ابھی اس والی بیسٹین کے ٹاپ کے اوپر جائے چاہے آل رائٹ گائز یہاں پہ میرے کو دوبار سن ہے ایک کافی بڑیہ طریقے کا بلوک مل چکا ہے گولڈ کا اور یہاں سے مجھے تھوڑے سے گولڈین گوڈ میں مل چکی ہے اور ابھی آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے اس والی ایریا کے اندر کیسے آیا تو دیکھو یہاں مجھے بھی ابھی پتا چلا کہ یہ والا جو ایلتھ موڈیم کی چسٹ پلیٹ ہے یہ مجھے ہر طرح کے فائر اور لاوہ کے ڈیمج سے بچاتی ہے اس کا ذمب سے مطلب ہے کہ میں اس والے لاوہ پول کے اندر کھول دوں گا تو مجھے کوئی بھی ڈیمج نہیں ہوگا ویٹ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ گائز یہاں پہ ایک بہت خطرناک سا کریچر ہے جو کہ بار بار میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے ایک سیکنڈ میں نہ تھوڑا دور چلتا ہوں جیسے میں نہ تھوڑا سا بھی قریب جاتا ہوں وہ نہ باہر آ جاتا ہے ایک بار بس دوبارہ سے باہر آ جائے پھر تو اس کا کھیل ختم ہے تو چلو گائز دوبارہ سے میں بھی اپنے گھر کے اندر آ چکا ہوں اور اس ٹائم پہ نے بہر کافی زیادہ رات ہو چکی ہے تو وہاں بھی میرے کو سونے جانا چاہیے بہر اس سے بہلے میں ایک کام کرتا ہوں چلتا ہوں ابھی اپنے بلوک آف آئرن کو کنورٹ کر دیتا ہوں گولڈ نگٹ کے اندر اور دین ابھی بناتے ہیں گولڈن کیرٹ تو چلو گائز اس ٹائم میں میرے پاس 23 گولڈن کیرٹس آ چکی ہیں اور ابھی پہلے تو جا کے سو جاتی ہیں ابھی یار یہاں پہ تو کوئی بھی منسٹر نہیں ہے سٹیل یہاں پہ کوئی ایک کلچ ہو رہا ہے اوکے ایک بار دروازہ بند کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں تو چلو گائز خیر فائنلی صبح ہو چکی ہے اور ابھی باری آ چکی ہے سیدھا جانے کی اسے لوکیشن کے اوپر جہاں پہ وہ والی کمپنی ہے میں ایک کام کرتا ہوں ابھی اپنا سارک سارا سامان نے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ملو میرے کو ابھی کافی سارے بلٹس بنانی ہوں گی کیونکہ اس ٹائم میں اپنے پاس زیادہ بلٹس ہے نہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ کافی سارا آئرن ہے تو آئرن لے لیتے ہیں اور میرے پاس انہا آلڈری ان گوڈز کی تھوڑی کمی ہے اوکے نہیں یار ان گوڈز تو اپنے پاس کافی سارے ہیں گن پاورٹر بھی کافی ہے تو لیٹس کو سب سے بہتے تو میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں آئرن ان گوڈز کے اندر دن ان کو کنورٹ کرتا ہوں نگٹس کے اندر اور ابھی بناتے ہیں کافی سارے ایم اوز اوکے تو میرے پاس اس ٹائم پہ بھی زیادہ کچھ ایم اوز تو نہیں آئے ہیں میں کام کرتا ہوں تھوڑے سے اور ایم اوز بناتے ہیں چلو گائز میرے پاس جتنا گن پاورٹر تھا ان سبھی کہ میں نے ایم اوز بنا لیے ہیں میرے سارے پاس تھوڑا اور گن پاورٹر ہوگا اوکے نہیں یار میرے پاس سارا سارا گن پاورٹر ختم ہو چکا ہے ابھی میں ایک کام کرتا ہوں اپنے آئرن کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور نگٹس کو بھی یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور پسٹل میرے کو نہیں چاہیے میں نے گلتی سے بنا لی ابھی ابھی بڑا ابھی میرے کو یہ نہیں چاہیے تھی اور میرے پاس نے ایک شارٹ گن تھی اس کو لے لیتی ہیں پسٹل بھی لے لیتے ہیں کیا بتا یہ بھی ہمارے کام ہی آجائے اور اس ٹائم پہ اپنی پوری پوری انیوینٹری صرف اور صرف ضروری سمان سے بھری ہوئی ہے تو یہاں بھی ہم فائنلی ریڈی ہو چکے سب سب میں ایک کام کرتا ہوں سارے ساری جو اپنی گن سینن کو ریلوڈ کر لیتا ہوں اور یہ والا آئرن نگٹ میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور میرے ساب سے بھی میرے کوئی ان والے پوشن کی کوئی ضرورت نہیں ان کو یہ نہیں پہ رکھتے ہیں میرے پاس یہ والا فوڈ بھی کافی سارا ہے تو ابھی اپنے کو کوئی ڈینچن نہیں ہے تو چلو گائز ابھی خیر اپنے بیس کو کچھ تیر کے لیے بائی بائی کرتے ہیں اور سیدھا اسی والی کمپنی اندر چلتے ہیں جہاں سے یہ والا زومبی وارس پھیلا تھا اب دیکھو یار وہاں جا کے پوچھے بس ریسرچ کرنی ہے کیونکہ already day 95 ہو چکا ہے اور میں بس زیادر دن ہے نہیں تو چل دس وہاں پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو چلو گائز خیر فائنلی میں نا اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ وہ والی کمپنی تھی اور یہ رہی وہ کمپنی کے ہے یہاں پہ بھائی صاحب کافی عجیب عجیب سے نا زومبیز مرکو دکھ رہی ہیں اور یہ سارک سارے سولجرز ہے جو کہ میں بھی اس والی کمپنی ہونا پہلے پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے اور ابھی یہ سارک سارے زومبی بن چکی ہے پہلے تو میں آپ کو چلو سنے اس والی کمپنی کا نا ٹور دے دیتا ہوں اوکے تو یہ ریس کمپنی کی پارکنگ اور جو بھی کہو یار یہ کتنا بڑا آفس ہے اور میرے سارے سارے سائنٹسٹ کام کرتے ہوں گے جنہوں نے یہ والا زومبی ویرس پھلایا تھا یہ ایک کیمیکل انڈسٹری ہے جہاں پہ کیمیکل وغیرہ بنتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو یار کتنا عجیب جیب سے چیزیں لگی ہوئی ہیں اور ویٹ بھائی یہ زومبی کہاں سے آرہی ہیں اتنے سارے میرے سامسے نے میرے کو ابھی زیادہ گھومنا نہیں چاہیے مجھے نہ بھی مین اندر جانا اس کے تاکہ میں نہ وہاں پہ تھوڑا ایکسپلور کر پاؤں جو بھی کہو یار یہ بیلڈنگ نہ صحیح میں بہت زیادہ بڑی ہے ملکہ یہ کہاں دیکھو تو صحیح یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے میرے پیچے ایک عجیب سا زومبی پڑھ چکا ہے اور یہ بھی ملٹری سولجر ہے تو پہلے تو میں اس کو جلد جلدی مارتا ہوں پسٹل سے بھی نہ کافی جلدی زومبی مار جاتی ہے میرے کو لگا تھا پسٹل کے اندر ہوتے ہیں جان نہیں ہوگی اور پسٹل بھی کافی زیادہ سا یہ ویٹ ہی آرہی اتنے سارے زومبیز کانا سے آرہی ہیں بڑا ان کو مارنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ویٹ ایک سیکنڈ گائز سامنے مجھے نہ ایک گوٹ دیکھ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ زومبی گوٹ ہے یہاں پہ نارمل گوٹ ہے اور بڑا میں ابھی کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں تو سامنے میرے کوئی بھی انیمل آئے گا وہ سارک سارے مرنے والی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی سے زومبی وائرس پھیلا ہو اور یہاں پہ ایک رکون بھی ہے بڑا یار کوئی بھی نہیں میرے سے بچے گا ویٹ ایک سیکنڈ گائز سیئے کون سا زومبی ہے یہ تو مجھے سائنٹسٹ پر لگ رہے ہیں جو کہ زومبی بن کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں خیر چلیں سبی کو میں نے مار دی ہے میں ایک کام کرتا ہوں بھی میلے نا اس والے آفیس کے اندر چلتا ہوں بھٹی آر یہاں پہ کتے سارے زومبیز ہیں اوکے ویٹ گائز پہلے تو میں رکھو نا اس والے ایریا کے اندر جانے کے لیے نا انٹرنس ٹھونڈ نہیں ہوگی کیونکہ مجھے نے بتا کہ اس والے آفیس کے اندر جاتے کہاں سے ہیں اوکے ویٹ گائز تو فائنلی میں نہ کسی دیکھے سے اس والے بیلڈنگ کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پہ بھائی سب کتے سارے زومبیز ہیں پہل تو میں سارے زومبیز کو مارتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ میرا خطرہ بنے اوکے تو یہ بھی گیا پہل تو میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں اور بھائی یہاں پہ بھی ایک زومبی ہے لیٹس کو یہ بھی گیا یہاں پہ کافی سارے کوک روز کی گھوم رہے ہیں یہ تو ایک ہی شوٹ میں جائیں گے اور فائنلی یہاں پہ جتنے زومبیز تھے وہ سارے سارے مارے جا چکے ہیں اور گائز یہ ہے وہ مین آفیس جہاں سے زومبی وائرس فیلا تھا مطلب یہی وہ دپارٹمنٹ ہے جہاں سے زومبی وائرس لیک ہو گیا تھا اور پوری ایک پوری مائن کٹ ورڈ کے اندر فیل گیا خیر یہاں پہ وارننگ لیکھی ہوئی ہے ہم اس کے اندر نہیں جا سکتی ہیں بٹ سٹیل ہم جائیں گے یہ کیا ہے اب یہ کونسا عجیب سا کریچر ہے خیر سب سپیل تو اس کو توڑو اور میرے کو نہ بھی اندر جانا ہوگا چلو گائز میں نے فائنلی اس کو توڑ دیا ہے اور یہاں پہ دیکھو گائز یہ کیا عجیب سا کریچر ہے ایک بار میں چیک کرتا ہوں ویٹ گائز یہ والا شیشہ توڑ دیا میں نے گلتی سے میرے کو نہیں یہاں پہ کوئی بلوک لگانا ہوگا نہیں تو گڑ بڑ ہو جائے گی اوکے گائز یہ تو بہت زیادہ عجیب سا کریچر ہے یہ عجیب سا چیز دیکھ رہی ہے بھائی یہ کتی لمبی ہے بھائی صاحب بھائی یہ کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس والی لیب کے اندر یہ سارک ساری ایکسپریمنٹل چیزیں تھی مطلب یہ سارک ساری کریچر کو انسان سے بنایا گیا تھا اور اب یہ جو کریچر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پہلے انسان تھا اور اب یہ بہت زیادہ عجیب سا چیز بن چکی ہے اور اس کا ذمہ وار ہے یہ والا اون جو کہ اس والی کمپنی کا اونر تھا اور ساتھ میں کافی زیادہ بڑی ہے ڈاکٹر بھی تھا لیکن اس نے اپنے ڈاکٹر ہونے کو غلط استعمال کیا اور لوگوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کر کے ان کو ایک ایسے بھی بنا دیا اور ساتھ میں مائنکرافٹ ورڈ کے اندر کافی زیادہ خطرناک زومبی وائرس بھی فیلا دیا اور یہ رہا اس کا آفیس اور یہاں پہ دیکھو کتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کچھ مشین نہیں ہے بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے میرے صاحب سے یہ ساری چیزیں وائرس بنانے کے کام آتی ہوں گی اور یہاں پہ کتنے سارے پنکھیں بغیرہ لگے ہوئی ہیں خیر یہاں پہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کوڈ لگے گا اوکے ویٹ گائز اوپر نا مجھے زیرو 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 چار بار دیکھ رہا ہے تو میں کام کرتا ہے اس والے چیز پلیٹ کے اندر چار بار زیرو ڈالتا ہوں کمپیوٹر جو کی چلتا نہیں ہے بھائی صاحب جو بھی کہو بہت زیادہ مسٹریوس ہے اور یہاں سے بہت زیادہ عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں بھائی میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ سکتا ہوں بھائی مطلب خود سوچو ایک ٹائم پہ یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا تھا جس کے چلتے سارا سارا کیمیکل لیک ہو گیا اور پورا پورا جو وائرس تھا نا اس کے اندر وہ پورے مائنکرافٹ ورڈ کے اندر فیل گیا مطلب یہاں پہ لائٹے تو چلتی ہیں بہت یہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا ہے بہت زیادہ سکر ہی ہے مطلب ایک ٹائم پہ بہت بڑا آفیس ہوا کرتا تھا اور اب دیکھو اس کا کیا حال ہو چکا ہے خیر چلو چھوڑو گائز ابھی خیر چلدی سے اس والی بیڈنگ سے باہر چلتی ہیں اور فائنل گائز دی نائنٹی نائن ہو چکا ہے کیونکہ ہونے والا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دی ہنڈر انڈ کرو اپنے گھر کے اندر تو جلدی سے بھی اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں بہت اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بار یہاں پہ لائب دکھا دوں پھر اوپر نہ پتہ نہیں کس چیز کا جھنڈا لگا ہوا ہے بڑا جو بھی کہو یہ والی جو لائب تھے بہت زیادہ ڈینجرس تھی مطلب اندر دیکھو کیا آئی خطرنا کیسی پیس تھے اور وہ جو اونر تھا نا مطلب اس کے اندر دماغ تو بہت تھا لیکن اس نے بہت زیادہ گلت استعمال کیا خیر اس ٹائپے ہمیں تین ڈینے سیمپل مل چکے ہیں اب دیکھتے کہ اس کا ہم کیا کریں گے پہلے تو مجھے ریسرچ کرنی ہوگی کہ ان والے ڈینے سے ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اب دیکھو مجھے نے بتا کہ کس کریچر کا ڈینے ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہی ہیومن کا ڈینے ہو اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اینیمل کا ڈینے ہو تو مجھے پہلے نا ان ڈینے کے اوپر ریسرچ کرنی ہوگی اور اگر تو یہ ہیومن کا ڈینے ہوا دین تو ہمارے لئے کافی زیادہ بڑی چیز ہو جائے گی کیونکہ پھر ہم اپنے ورلڈ کے اندر ہیومنز بنا پائیں گے اور سادی سادھ ہم اس والے زومبی وائرس کا انٹی ٹوڑی بنا پائیں گے خیر چلو کوئی نہیں ابھی یہ چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں پہلے تو میں اپنے گھر کے اندر چلتا ہوں تو چلو گائز خیر میں ابھی اپنے بیس کے پاس تو آ چکا ہوں اور اس ٹائم پہ یہاں پہ چاروں طرف صرف دھول مٹی کا طوفان آ چکا ہے اور یہ طوفان صحیح میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو میرے کو نہ بھی اپنے گھر کے اندر جانا ہوگا اور ابھی کافی زیادہ گندے طریقے سے بجلی بھی چمک رہی ہے اور یہ جو پورا پورا ایریا ہے یہ دیزرٹڈ ایریا ہے تو اس لئے یہاں پہ ایسے طوفان آتے رہتے ہیں تو زیادہ کوئی ٹینشن ہے نہیں بس ابھی میرے کو نہ اپنے گھر کے اندر رہنا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ طوفان میرے کو کوئی بھی نقصان پہنچائے تو چلو گائز خیر ابھی نہ میں سو کے بھی اٹھ چکا ہوں اور اس ٹائم پہ باہر نہ کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے بنا فائنلی گائز ہم نے ہنڈرڈے سروائب کر لیا تھا اپنے اس والے زومبی ورڈ کے اندر اور یہ ورڈ ابھی صحیح میں کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے بارش میں ہونی چاہیے یار کافی زیادہ پیاری لگتی ہے بس ابھی بارش کے چلتے ہیں وہاں پہ کوئی شاک نہ ہو جائے مالا اگر وہاں پہ کوئی سوٹ شرکٹ ہو گیا نا تو بھائی سب اپنا پورا پورا میٹیریل جائے گا تو چلو گائز اگر آپ کو آج کے لئے ویڈیو پسند آئیے تو اس والے ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا چینل پہ نئے تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا میں مل ہوں آپ سے ایسے کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے گوڈ بائی